بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی موسفی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اٹھارہ فروری ہے نو جمادی ثانی ہے جو میرات کا روز ہے فروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد کے خیر و رافیہ سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعالی محمد دعاء زیارت فورد تھازدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللہم فکما ابقیتنی له فابقنی لامثاله وصل على النبي محمد وآله وَلَا تَفْجَعْنِي فیهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ بارتکاب المحارم واتساب المآثم وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر ما بعده واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعده اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل اليک وَبِحُرْمَةِ الْقُرْآن اعتمد عليک وَبِمْحَمَّدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ استشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها خضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقضي لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزیلا مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمننی في مواقف الخوف بأمنك وَتَجْعَلَنِي مِنْ تَوَارِقِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ فِي حِسْنِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوَسُّلِي بِهِ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَافِعًا إِنَّكَ أَنْتَا أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ مُحَمَّدٍ وَالْغُمِنِينَ It is the day of Imam Hassan Askeri عليه السلام زیارة for Thursday السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولا لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد شاه قراسان مرزی استا سامن ہے ہر مومن کا مولا مولا میرے مولا رضا مولا مولا میرے مولا رضا جب بھی مسلے پر میں گیا میں نے یہی مانگی ہے دعا کرب و بلا میں دیکھ چکا اور نہ جب بھی دیکھ لیا دیکھ لوں اب روزا میں تیرا مولا مولا میرے مولا رضا اہل فلک اور اہل زمین سب کو یہی کامل ہے یقین ایسا کوئی در اور نہیں جیسی ہے مشہد کی زمین ملتا ہے اس در پہ خدا مولا مولا میرے مولا رضا مولا مولا میرے مولا رضا مولا مولا میرے مولا رضا نام و نسب میں تو ہے علی یعنی سخی اور ابن سخی آیا سوالی جب بھی کوئی خالی کبھی لوٹا نہ کبھی کیوں نہ سوالی دے یہ صدا مولا مولا میرے مولا رضا مولا مولا میرے مولا رضا مجھ کو میرے خالق کی قسم تُو نے خدا کا راکھا برم در پہ تیرے پہنچے جو قدم مل گئی خوشیاں مٹ گئے غم مل گئی ہر ایک غم کی دوا مولا مولا میری مولا رضا مولا مولا میری مولا رضا بھٹکے ہوں کا راہنما کوئی نہیں ہے تیرے سوا باب الحوائی جنام تیرا علم بھی تو کرتا ہے عطا بیماروں کو دے تو شفا مولا مولا میری مولا رضا مولا مولا میری مولا رضا جس پہ تیری ہو نظر کرم اس کو کہاں دنیا کا غم کرتا ہے قسمت جو رکم ہاں وہ کلم ہے تیرا کلم کہتی ہے مشہد کی ہوا مولا مولا میری مولا رضا مولا مولا میری مولا رضا مولا مولا میری مولا رضا میرے وطن پر ڈال نظر لاش ہی لاشیں ہیں جو ادھر جاتے ہیں مجلس میں مگر اہل عذا بے خوف خطر دیتے ہوئے تجھ کو یہ صدا مولا مولا میری مولا رضا کردی شارہ ابن علی خاک میں مل جائیں گے شکی مٹ جائے دنیا سے سبھی فرش عذا کے دشمن بھی ہوتا رہے گا ذکرِ عذا مولا مولا میری مولا رضا آنی کہے مظہر بھی کہے اور یہ ماں تمدار تیرے دنیا رہے یہ یا نہ رہے بس یہ چراغ عشق جلے رک نہ سکے ماتم کی صدا مولا مولا میری مولا رضا 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 امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس وقت ہوا ہے سیگمنٹ وضائف القرآن کا اور اس کے اندر سے ایک سلسلہ ہم نے جاری کیا وہاں چھوٹے چھوٹے اسکار ہوتے ہیں کچھ جنگاہ پر مختلف چھوٹی چھوٹی تلاوتیں ہوتی ہیں مختلف صورتوں کی اور اس کے عظیم سمرات کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ تمام روایات تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہیں ہم نے کل شروع کیا تھا کہ جو کہ بہت لوگ کمزور ارادے کے مالک ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ سر نہیں کر پاتے کہ اندرین طور پر اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں اس کے لئے کچھ اسکار جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت پیش کیے تھے اسی سلسلے کو مزید تھوڑا سا مزید آگے اور بڑھائیں گے اور کچھ چیزیں ہیں کیونکہ آپ کی خدمت پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص زیادہ سے زیادہ القحارو پڑھے گا وہ اپنے نفس کے اوپر غالب آ جائے گا یہاں پہ ہم نے کل اس سیکمنٹ کو چھوڑا تھا مزید یہاں سے اور چیزیں اسکیندر دیکھیں گے کہ آپ کیا چیز اپنے وقت کے حساب سے اپنی بنیادی زندگی کی ضروریات کے حساب سے اپنے بزنس کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی جوبز کو مینٹین کرتے ہوئے جو اپنی زندگی میں سے آپ کچھ ٹائم نکالتے ہیں اس میں ان تمام چیزوں کو کر سکتے ہیں بہ آسانی آپ کو کسی پیر کے پاس کسی بابے کے پاس کہیں پر بھی پیسہ لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اپنی جانماز کے ساتھ اپنے گھر سے قبلہ روح ہو کر ان تمام چیزوں کو پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کر سکتے ہیں اور عظیم سامرات سے جو ہے وہ بہنہ مند ہو سکتے ہیں کسی سلسلے کو لے کے چلیں گے اور کچھ چیزیں ہیں ارادہ قبی کرنے کے لیے اللہ سمت کو کسرس سے پڑنا انتہائی مفید بتائے گیا یہ تمام چیزیں اخوالِ ماسومین علیہ وسلم کی روشنیوں ہیں آئیم آئے اہلِ بیت علیہ وسلم کی روایتوں سے ان تمام چیزوں کو اقصد کیا گیا ہے یہ تمام علوم مکتبِ اہلِ بیت علیہ وسلم میں موجود ہیں جب آپ پڑھتے ہیں مختلف کتابیں مختلف ایزیں تو اس کے اندر بعض جنگوں پر ان چیزوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے یہاں پر ان وہاں سے لالا کے جو ہے وہ آپ کی خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے وظائف القرآن کا جو سیگمنٹ ہم نے گزشتہ کچھ یوم سے شروع کیا وہ اسی صورت سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کے اندر بہت زیادہ اب تری پھیلی ہوئی ہے لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ مسائل سے دو چار ہیں مگر ان تمام چیزیں یہ قرآنِ مبین کے اندر جو ہے وہ ہر تمام خوشک و تر کا علم اسی لئے رکھ دیا گیا ہے تمام تر الجھنے اور مشکلات آپ کی سلس سکتی ہیں اگر آپ قرآن اور اہلِ بیت کے ساتھ توسل اختیار کریں اور باقائدگی کے ساتھ پروتگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں کیونکہ قرآن کو اس گھرانے سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں علومِ نبوت ہے جو اس خاندان میں پھیلا ہوا ہے اور سب نے تمام آئیمہ نے اپنی اپنی زندگیوں میں پریٹیکلی اس کو کر کے دکھایا اور تعلیمات کو آگے بڑھایا چاہے ظالم بادشاہوں کے دور گزرے ہو چاہے کتنی سختی ہو مگر نت نئے طریقوں سے مختلف جہتوں کے ساتھ اس مکتب کو مضبوط کرتے چلے گئے اور الحمدللہ آج ہمارے پاس یہ تمام کا تمام مکتب موجود ہے پھر ہمیں کس چیز کی اوپر پریشانی ہے کس چیز کی اوپر استرابی ہے بلکل بھی ہمیں جو ہے وہ ان کیفیات میں نہیں آنا بلکل ڈپریس نہیں ہونا ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی مشکل ہے ایسی کوئی بھی مشکل نہیں ہے جس کا حل جو ہے وہ آئیم آئیلہ بیت نے قرآن کریم سے تعلیم نہ کیا ہو اب سوال پیدا ہوتا ہے کچھ اور نسخیں ہیں جیسے کہ کن ذہن ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں کچھ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کن ذہن ہوتے ہیں آپ ان کو کتنے ہی سمجھا لیں کتنی کوشش کر لیں کتنی مشقت کر لیں وہ جو ہے وہ اس میں سے ٹین پرسنٹ بھی گیٹ نہیں کر پاتے وہ بھول جاتے ہیں اس کے لیے ہے کہ ہر صبح کے وقت ہر صبح کے وقت ناشتے پر سو مرتبہ اس ذکر کا پڑھنا کن ذہنی کے لیے بہت مجرب ہے لا الہ الا انتا یا رب بکل شیعوں وارسوں یہ اس آئیت کو اگر آپ مداویت کریں گے سو مرتبہ یعنی صبح کے ناشتے کے وقت اور اس کے بعد آپ اس کو تناول فرمائیں گے کھا لیں گے تو یہ آپ کے حافظے کے اس کے لیے یہ کن ذہنی کے لیے اکثیر کا حکم رکھتا ہے بہترین یعنی کہ ہو جائے گا آپ کا جو ذہن ہے وہ تمام چیزیں اس میں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی اس کن ذہنی ختم ہو جائے گی ذہن کا جو بھاری پن ہے اس کو ہم کہتے ہیں موٹا دماغ ہونا وہ جو ہے وہ ہے معاملہ ختم ہو جائے گا اور بچہ جو ہے وہ آپ کا یا آپ خود کسی بھی عمر کے لیے اس میں کوئی طبقے سے اس کو مخصوص نہیں کیا گیا کسی بھی ایج گروپ کا ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی ایج گروپ میں ہیں اس کو آپ مدابعت کر سکتے ہیں سو مرتبہ روز تو یہ کہ آپ کی کن ذہنی ختم ہو جائے گی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں آپ سمجھتے ہیں اس میں زیادہ وقت لگے گا تو مزید چیزیں اور ہیں دن اور رات میں ملا کر دن اور رات میں کسی بھی ٹائم پر چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو چار مرتبہ صبح ہو یا قدوس یہ بہت آسان ہے اس میں آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں ایک جنگہ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور تمام آپ کے کپڑے آپ کا جسم پاک ہو اور وضو سے بھی ہو چلتے پھرتے دن اور رات کی بھی اس میں پورے چوبیس گھنٹے ملا کے آپ کر سکتے ہیں آٹھ سو چار مرتبہ یعنی آٹھ تذبیاں اور چار دانے الگ چار مرتبہ یا صبح ہو یا قدوس آٹھ سو چار بار جب آپ پڑھیں گے اس شرط کے ساتھ میں اس ذکر کو یعنی دوسرے دن کی صبح ہونے سے پہلے پڑھ لیں اور چوتھے روز صدقہ دیں خدا اسے کرامت عطا کرے گا اور کن ذہنی دور ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ اس کو مدعبت کریں تین دن کے بعد ہی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں قرآن کریم سے ہیں یہ پرودگار کے ناموں سے ہیں یہ تمام وہ اسکار ہیں جو کہ قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کی جو روایتیں ہیں وہ آہمائی اہل بیت علیہ السلام سے مرنوی ہیں تیسرا حال ہے کہ اگر کوئی اس ذکر کو چالیس روز تک روزانہ کرے روزانہ ایک ایک ہزار سات سو ستر مرتبہ پڑے تو اگر طالب علم ہے تو انشاءاللہ وہ عالم ہو جائے گا اور اس کی اقل و ادراک فہم میں ایسا اضافہ ہوگا کہ پھر کوئی چیز اسے مشکل نہ لگے گی بہت امپورٹن چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عالم بننا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں مختلف فیلڈز کے اندر علوم پر دسترس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی صرف چالیس دن کا یہ کام ہے اور اس میں ایک ہزار سات سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو اور آیت ہے اور اس کے جو الفاظ جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہیں المصورو المبدیو المبدیو المحیو الممیتو یا آپ نے اسی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اس کو دہرانا ہے چالیس یوم تگر آپ کریں گے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی اقل و ادراک و فہم کے اندر اضافہ جو ہو جائے گا کہ پھر کوئی چیز اسے مشکل نہ لگے گی تو یہ دیکھیں آپ کس قدر آسان کام ہیں اور مختلف جو حوالے ہیں وہ اس لیے پیش کی جاتے ہیں مختلف اسکار مختلف قسم کے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی جاتے ہیں کہ سب کا ٹائم ٹیبل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس مصروف ترین آج کل کی زندگی میں بعض لوگوں کے باز بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا بہت کم ٹائم ہوتا ہے تو جتنا قلیل محدود ٹائم بھی ہو اس میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور پربدگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے چاہیے تو بعض حل ایسے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے بیٹھتے ہیں چاہے آپ کے پاس پندرہ بیس منٹ ہی کیوں نہ ملتے ہوں تو اس میں یہ کہ پانچ منٹ آپ تذبیر پکلنے ہیں اس کے بعد اس طرح پانچوں وقت کی آپ کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ کو ضرور جو ہے وہ مل جائے گا تو یہ تمام چیزوں کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے لوگ دل کی برائیوں اور قدورتوں سے آہ دل جو ہے لوگوں کا وہ آہ قدورتوں سے پاک نہیں ہوتا معاف کیجئے گا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے یہ خواہش ہو کہ اس کا دل قدورت سے پاک ہو جائے اصل مسئلہ دل کے قدورت کے پاک ہونے کا ہے جتنی بھی کیونکہ عمال کا تمام تعلق جو ہے وہ انسان کی نیت سے انما عمالوں بن نیات آپ کے تمام عمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے چاہے کتنا ہی احسن عمل نہ کیا گیا ہو اگر اس کی نیت خراب تھی اس کا مقصد کچھ اور تھا وہ دین مال دنیا حاصل کرنے کے لیے تھا یا اپنی جو ہے وہ پرموشن کے لیے تھا اپنی جو ہے وہ شہرت کے لیے تھا تو وہ تمام چیزیں اکارت ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے اس کا کوئی صلح بھی نہیں ملتا اور چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو بگر اگر خالص خدا کے لیے ہے تو وہ خدا کی ذات جو ہے وہ اس کا عجر عظیم آپ کو دین جو اس کا وعدہ ہے کہ تم نیکی کرو اور وہاں پر جب تم اس کو پاؤ گے تو سلح میں بزرگتر پاؤ گی اب جس کو خدا بزرگتر کہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس خدر بزرگ ہوگا بلکہ یہ فہم و ادراک سے بالتر ہے ہماری کہ صرف ہم اس کو ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہو جائے گا کہ کس خدر وہ اس کو سلح میں بزرگ کر کے ہم کو واپس لوٹائے گا کیونکہ وہ پروردگار ہے وہ اپنے حساب سے مالک اور مختار ہے وہ جتنا نہ اس کو بڑھا دے مقام ہے تو اصل جو چیز ہے وہ جب آپ کے عمل بہترین ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کے دل سے قدورتیں نکل جائیں دل پاک منزہ و طیب ہو جائے تو اس کے لیے بہترین ہے کہ یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت ارسالوکا انتہی و قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ اس آیت کو آپ نے جو ہے وہ روز ایک بار پڑھنا ہے صرف ایک مرتبہ کوئی مشکل جو ہے وہ کام نہیں ہے آپ دیکھیں گے ایک بار پڑھنے میں کتنا ہے بیس سیکنڈ دس سیکنڈ بیس سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کس خدر احسن اور بہت ہی آسان حل جو ہے وہ مختلف جنگہوں سے آپ کے لیے پیش کی جا رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں کیا جاتا ہے ایک لائن آپ نے پڑھنے ہی ہے مگر اس کا اثر عظیم پائیں گے آپ ہر عامال کے اندر اس کی تجلی پائیں گے یعنی جب دل قدورتوں سے پاک ہو جائے گا دل برائیوں اور نجاستوں کو نہیں چھوے گا اس کو نہیں جنگہ دے گا تو کیا ہوگا آپ کے عامال پاک منزہ و طیب ہو کے پروردگار کی بارگاہ میں سعود کریں گے اس کی بارگاہ کی طرف جب جائیں گے تو اس کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوگی نہ شرک کی آمیزش ہوگی نہ اس کے اندر کسی اور چیز کی کمی ہوگی وہ معرفت سے لبریس پروردگار کی بارگاہ کی طرف سعود کریں گے نہ پہنچیں گے تو ایسی چیزیں جب آپ کی طرف سے خالص بارگاہ میں جائیں گی تو اس کا جو عجر ہے وہ بھی بہت ہی زبردست آپ کو نصیب ہوگا اور آپ کی یہ خالی آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے دنیا بھی انسان کی دنیا بھی زندگی بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے اگر کوئی شخص نیک ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پروردگار اس کے اوپر یہ الطاف اور یہ نعمت فرام کرتا ہے کہ اس کی اولاد کو بھی اور اس کی اولاد کی اولاد کو بھی نیک و سہلے لکھ دیتا ہے یعنی دو نسلیں آپ کی جو آہندہ دنیا میں آنے والی ہوتی ہیں وہ نیک اور سہلے ترین افراد پر مشتمل ہوتی ہیں ان میں سے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے جو آپ کی بدنامی کا سبب بنے بلکہ آپ کی نیک نامی کا اور دین خدا کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سائنس نے ترقی کر لی ہے سائنس یہ جو ہے وہ پیدائی سے پہلے اس چیز کا تائن کر دیتی ہے کیا آپ یہ بیٹا ہو رہا ہے یا بیٹی مگر ابھی بھی وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ آیا جو بچہ مولود اس دنیا میں آنے والا ہے کیا وہ اتنا پاک ہے کہ آہ وہ یہ ہے کہ آئمہ سے مسافیہ کرنے والا ہے یا وہ انبیاء کی صفوں سے مسافیہ کرنے والا ہے یہ وہ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کے اندر پاکیزہ وہ بزرگ ترین سہلے ترین افراد جو ہے وہ ان کا سلسلہ ہو ان کی آمد ہو تو آپ نے کیا کرنا ہوگا اپنے سب سے پہلے اپنے دل کی قدورتوں کو اس سے پاک کرنا ہوگا اپنے آمال کو جو ہے وہ پاک کرنا ہوگا ان تمام چیزوں کو لے کر جب آپ چلیں گے تو خدا کیاں نیک لکھے جائیں گے اور جب آپ نیک لکھے جائیں گے تو آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے پرودگار کی طرف سے زمانت دی گئی ہے کہ اس میں نیک اور سہلے ترین افراد آئیں گے مگر اگر خالی نیک نامی اور یہ سارے آمال ان کے اندر نیت ٹھیک نہیں ہو چاہے وہ کتنے ہی خالص کیوں نہ ہو مگر خدا کیا کہ خدا نیتوں کا علم بہتر جانتا ہے وہ بلکل سمجھتا ہے آپ جو ہے وہ ہم اور آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر پرودگار کے سامنے نہیں وہ نیتوں کا علم جانتا ہے وہ تمام چیزیں جانتا ہے تو وہاں پر وہ آپ کو نیک نہیں کر دانے گا تو ہمیں چاہیے کہ پوری محنت کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ ان چند گھڑیوں کو ان دقیقوں کو ان چند ایام کی زندگی کو پرودگار کی بارگاہ میں خالص کرتے ہوئے اپنے تمام عملوں کو خدا کی جانب کی وجہ سے انجام دیں خوشنودی خدا کی وجہ سے اگر آپ کسی کو ایک گلاس پانی بھی دیتے ہیں تو اس پر بھی نیت کریں کہ پرودگار کی خوشنودی کے لیے تو اس میں آپ کا عجر بہت بڑھ جائے گا ایک تو کسی کو پانی پلانے کا سواب اپنی جگہ ہے مگر ایک خالص خدا کے لیے کہ ایک بندہ خدا ہے مجھے اس کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے اس کی کسی کالہ ہے گورہ ہے کون ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ بندہ خدا ہے خدا نے اس کو خل کیا میں اس کو ایک گلاس پانی دیتا ہوں خدا کی خوشنودی کے خاطر یا آپ کے اس عجر کو اتنا عظیم کر دے گا کہ جس کی حد نہیں اسی تمام بڑھئے جتنا جلد ہو سکے پرودگار کی جانے قدم اٹھائیے تاکہ اپنی زندگیوں کو بھی بہتر کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اپنے نیک عمال اور نماز قبول نہ ہونے کا خوف جو ہے وہ بعض لوگوں کو رہتا ہے کہ آیا وہ جو نیک کام کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں عمال صالح انجام دے رہے ہیں آیا وہ قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں کوئی دھڑکہ رہا رہتا ہے تو روایت میں ہے کہ اگر کوئی ہر رات دس مرتبہ یا باقیوں پڑھے اگر کوئی شخص ہر رات کو دس مرتبہ یا باقیوں پڑھے تو اس کے عمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے اور اس کی تمام دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی اور امام محمد باقر ارواحن الفضاء فرماتے ہیں جو اپنی مستحب واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ معون کی تلاوت کرے گا تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کی نماز اور روز خدا خبول کرتا ہے اور ان کے اور اس کے دنیاوی زندگی میں انجام دیئے گئے کاموں کا محاسبہ جو ہے وہ نہ ہوگا آپ دیکھیں کس قدر حکمت اور تجلیات ہیں اور یہ تمام اسکار قرآن کریم سے ہیں اور یہ تمام جو اس کے روایات کے راوی ہیں وہ خود اہمائی اہلِ بیت علیہ السلام ہے اب سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ یہ پروردگار ہمارا جو تبسل ہے وہ قرآن اور اہلِ بیت کی طرف جو ہے وہ اس کا جو کبھی بھی سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹنے میں نہ آئے اور ہمیشہ باقی رہے چلتے ہیں ایک بریک پہ موسیقی موسیقی